اور آپ نے ابھی دیکھا کہ بھگوان رام کا وشہ، رام جن بھومی کا وشہ بھی سبھی مریادہوں اور ویوستہوں کو پونڈ کرتے ہوئے مریادہ پرشوکتم کا ویوشہ پوری مریادہ کے ساتھ اپنے مقام تک پہنچا پرنتو ایک پاتھ میرے مند میں آئی سے دیکھ کر کہ اس مقدمے میں ایک پہروکار سوہم سری رام للا بیراجمان تھے اور سری رام للا بیراجمان ستر سال تک پورٹ میں رہے اور ان سے مانگے گئے کاغش دکھاؤ بھائی جنم بھومی کے پورے کاغش دکھائیے پانسو سال پرانے بھی سبوت کی آدھار پری ہوگا اور سباپتی مہدے کاغش صرف ہندی اور سانسکرٹ میں نہیں ہنگریزی میں نہیں فارسی میں بھی دکھانے پڑے جو فارسی کے کاغش تھے اور یہاں پرمان ہے ہمارے بیرودی پکس میں تو کپیل سببال جی اس وشے میں رہے انہوں نے وہ فارسی کے کاغش دیکھے ہوں گے کہاوات ہے نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑے لکھے کو فارسی کیا انہوں نے دکھایا اور جو لوگ کافی اونچے اونچے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے کاغش اور سبوت کے آدھار پہ ہی رام للا جہاں بیراجمان ہے واد تیہ ہوگا کسی یقین پہ نہیں تیہ ہوگا وہ آج کہتے ہم جہاں بیراجمان ہیں وہاں مان لو کاغش دکھانے کی روت نہیں اسے دیکھ کر تو مجھے سباپدی جی ایسا لگتا ہے کہ شاید رام چندر کہے گئے سیاہ سے ایسا کلیو گائے گا کہ رام للا کو کاغش دیں گے باقی کوئی نہ دکھائے گا